بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حاضر خدمت ہے آپ کا میزمان عبدالقدوس راول پنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپ ڈیٹس اور کچھ ایکسکلوسیف پیش گوئیوں کے ساتھ ناظرین آصف علی زرداری صدر پاکستان منتخب ہو چکے ہیں ایوان صدر پر قبضہ مکمل میاں محمد شہباز شریف وزیر آزم منتخب ہو چکے ہیں ایوان وزیر آزم پر قبضہ مکمل محترمہ مریم نواز شریف وزیر آلہ پنجاب منتخب ہو چکی ہیں ایوان وزیر آلہ پنجاب پر قبضہ مکمل لیکن جس کو آپ نے لندن سے بلایا تھا لکھ کر دیا تھا کہ آپ وزیر آزم پاکستان ہوں گے اور آپ پوری قوت اور طاقت کے ساتھ برسر اقتدار آئے گی اگلے پانچ برسوں کے لیے اسے فارم کر کے آپ نے گھر میں بٹھا دیا ہے رائے ونڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے ذکھوں کو چاٹ رہے ہیں یہ کیا معاملہ ہے یہ آج ہم آپ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے نہ صرف ان کو گھر بٹھا دیا گیا ہے بلکہ ان کے جو خاص خاص لوگ تھے ان سب کو بھی کھڑے لائن لگایا جا رہا ہے بڑی زوردار ایکسکروسیف ناظرین آج کی یہ ویڈیو ہے جو اندر کی کھانی پی ڈی ایم کے اندر اور نولی کے اندر جنگ چھڑی چکی ہے اور بڑی تیز ہو گئی ہے آج اس کی ایکسکروسیف تفصیلات لے کر ہم آپ کے لئے حاضر ہوئے ہیں تفصیلات میں جانے سے پہلے ہم نئے آنے والے دوستوں سے یہ گزارش کریں گے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری جو ایسی ہی اندر کی خبریں ایکسکروسیف سٹوریاں تفسریں تجزیعیں اور خاص طور پر جو پیش گوئیاں ہیں وہ آپ تک بھر وقت پہنچتی رہیں اور کوئی جو خبر ہے کوئی ویڈیو ہے وہ آپ کے سامنے آنے سے رہنا جائے تو ناظرین اب شروع کرتے ہیں ان شخصیات سے کہ جنہیں کھڑے لائن لگایا گیا ہے بڑے باریک گیم کھیل کر پہلے ان کے اس گروپ کے قائد میاں محمد نواز شریف جن کا یہ دعویٰ تھا کہ میں آپ کو لکھ کر دینے کے لئے تیار ہوں کہ میں مزیر ازم آ رہا ہوں وہ لکھ کر دیا ہوا کہیں پرچی گم ہو گئی ہے وہ سرکار کی اور ان کے ساتھ ساتھ اب اور کون کون سی شخصیار کھڑے لائن لگائی گئی ہیں ان کی تھوڑی سی تفصیل سن لیں رانہ سناولہ نمبر ون نہ انہیں وفاق میں کوئی عہدہ ملا ہے نہ پنجاب میں اور اس لئے ان کے لئے کوئی چھوٹی موٹی وزارہ تلاش کی جا رہی ہے جس طرح کیا کہتے ہیں کہ بچے جب نراز ہوتے ہیں تو انہیں کوئی لولی پاپ دے دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ یہ کھاؤ اور انجوائے کرو تو ایک لولی پاپ تلاش کیا جا رہا ہے رانہ سناولہ کے لئے نہ انہیں وفاق میں وزارت داخلہ دی جا رہی ہے اور نہ اس پنجاب میں وزارت داخلہ دی گئی ہے اور یہ پیشگوئی ہم بہت پہلے آپ کو کر چکے تھے ہماری صاحب کا ویڈیوز آپ کو ناظرین یاد ہوں گی ان کے ساتھ ہم نے دوسرا نام لیا تھا پرویز رشید کا وہ پیشگوئی بھی پوری ہو گئی ہے اور پرویز رشید کے لئے بھی کوئی لالی پاپ دھونڈا جا رہا ہے کہ انہیں پنجاب میں شاید کوئی ایسی ہی مشیر امور کلچر وغیرہ کا کوئی عہدہ دے دیا جائے گا نہ انہیں پنجاب میں وزارت اطلاع دی گئی ہے اور نہ انہیں مرکز میں وزارت اطلاع دی جا رہی ہے یہ پیشگوئی بھی ہم آپ سے بہت پہلے کر چکے تھے کہ پرویز رشید علماروف ڈان لیک والی سرکار جو ہیں ان کے ساتھ بھی ہاتھ ہو گیا ہے اطالیق ہے محترمہ مریب نواز شریف کے ان کی جو شاگرد ہیں وہ وزیرعالہ بن گئی ہیں لیکن ان کے لئے ابھی تک انہوں کے نام پر جو گہر لگی ہوئی تھی کہ یہ ان کے لئے کوئی نو سی نہیں کوئی نو سی نہیں ہے وہ مہر ابھی تک ریڈ لائن جو ہے وہ ابھی تک لگی ہوئی ہے تیسرا نام ہے ناظرین سمدی جی کا جناب اسحاق ڈار صاحب بھی کھڑے لائن لگ گئے ہیں اور انہوں نے بڑی کوشش کی آخر وقت تک زور لگایا گیا نواز شریف بھی نراز ہو کر دو تین دفعہ گھر بیٹھ گئے کہ نہیں وزیر خزانہ جو ہے آئندہ وہ اسحاق ڈار ہی ہوں گے لیکن جو طاقتور لوگ تھے ان کے ساتھ چونکہ ملی بگت ان کے دو اپنے جو گھر کے لوگ تھے ایک تھے پی ڈی ایم میں جناب آصف علی زرداری اور دوسرے تھے جناب شہباز شریف وزیراعظم پاکستان اور جو برادر خرد بھی ہیں میاں شہباز شریف کے تو جب آپ کے اپنے گھر سے ہی آپ کے خلاف سازش میں لوگ شریف ہو جائیں آپ کے گھر سے ہی قدداری ہو جائے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے اور اسحاق ڈار کو بھی آخر میں جواب دے دیا گیا آخر پھر آخری جو پتہ نواز شریف نے کھیلا کہ یہ وزیر خارجہ ہوں گے تو اس پر بھی وہ نہیں مانے جو طاقتور لوگ تھے آخر میں ایک لولی پاپ دیا گیا ہے کہ نام کے نمائشی وزیر خارجہ تو اسحاق ڈار ہوں گے لیکن اس وزارت کو چلائے گا کون اس کے لیے دو نئے نام ڈال دئیے گئے جو بطور مشیر امور خارجہ کام کریں گے ان میں ایک ہے جو موجودہ نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی ہیں اور دوسرے جو سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کے ایک مشیر خارجہ تھے جناب تارک فاطمی المعروف دان لیکس والے وہ دونوں بطور دائیں ایک دو فرشتے بن کر ان کے کندوں پر سوار رہا کریں گے اسحاق ڈار کے تاکہ وہ کوئی ہینکی پھینکی نہ کر سکیں اور جو نواز شریف کا ایجنڈا ہے یا جو نواز شریف کی سوچ ہے وہ مسلط نہ کر سکیں اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انہیں وزارت خارجہ کا تھا کوئی تجربہ ہے ہی نہیں تو جب وہ وزارت خارجہ میں بیٹھیں گے تو انہیں اگر انہیں وزارت خزانہ کے انداز میں چلانے کی کوشش کی تو کہہ رتیجہ نکل سکتا ہے آپ سمجھ لیں کہ پاکستان کے معاملات مزید تشویش ناک ہو جائیں گے ایسا کہنا ہے ذرائقہ اس لیے اسٹیبلشمنٹ نے اسحاق ڈار کو فل ٹائم وزیر خارجہ بھی قبول نہیں کیا اور ان کے ساتھ دو فرشتے لگا دیئے ہیں ایک کا نام ہے جلیل عباس جیلانی اور دوسرے ہیں جناب تارک فاطمی اب لولی پاپ ڈھونڈا جا رہا ہے رانہ سناولہ کے لیے اور دوسرا لولی پاپ ڈھونڈا جا رہا ہے جناب پرویز رشید کے لیے تو جو بھی جو صورتحال آئے گی وہ ہم آپ کے لیے لے کر آئیں گے لیکن ان لوگوں کو کیوں آؤٹ کیا گیا اس کے پسے پردہ کہانی کیا ہے یہ ایکسکروسیف ویڈیو آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ناظرین سمدھی جی جو ہیں ان کو تو اپنی قریبی رشتے داری کی وجہ سے فوری طور پر اکاموڈیٹ کر دیا گیا ہے لیکن رانہ سناولہ کا کیا بنے گا کیا انہیں مقافات عمل کا سامنا ہے اور بڑے بھائی کو وفاقی حکومت سے آؤٹ کرنے کی چھوٹے بھائی کی اس سازش میں آصف علی زرداری کی جو باریک گیم ہے وہ کیا ہے وہ بھی آج ہم ڈسکس کرتے ہیں ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے عام انتخابات سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ آصف علی زرداری کا امیدوار ہے وہ شہباز شریف ہے آئندہ وزارت عظمہ کے لیے اور یہ جو خبر ہے یہ اسلام آباد اور راول پنڈی کے جو رازدان حلقے تھے ان کے حوالے سے بہت سے انکر پرسنز اور جو چینلز تھے ان پر یہ چلی اخبارات میں اس حوالے سے کالم بھی شائع ہوئے یعنی ایک طرف یہ کہا جا رہا تھا کہ نواز شریف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے امیدوار ہیں وزارت عظمہ کے لیے اس کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے نواز شریف نے کہا جی میں تو لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں کہ اب میں وزیراعظم آ رہا ہوں لندن میں انہوں نے یہ بڑا مشہور اعلان کیا تھا ان کو کس نے لکھ کر دیا تھا وہ اب اس کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ یار وہ جو پرچی میرے پاس آئی تھی لکھی ہوئی وہ شاید گم ہو گئی ہے یا لکھ کے دینے والا گم ہو گیا ہے لکھ کر دینے والا شاید باجوا تھا وہ خود غائب ہے یا ان کا کوئی اور کریٹی ہوگا اسی طرح ناظرین یہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف کو جو غائل کیا گیا ہے یعنی جو ظاہر وہ اسٹیبلشمنٹ کے امیدوار تھے لیکن جو آصف علی زرداری کا امیدوار تھا وہ شہباز شریف تھا اور اسی کو وہ دوبارہ لے آئے ہیں پہلے انہوں نے جب آپ کو ناظرین یاد ہوگا کہ پچھلے سولہ ماہ کے وزیرعظم کا انتخاب ہونا تھا تو آصف علی زرداری آڑ گئے تھے کہ اگلا وزیرعظم جو ہے وہ بھی شہباز شریف ہوگا اور جو اس عبوری مدد کے لیے سولہ یا اٹھارہ ماہ کے لیے آئے گا وہ بھی شہباز شریف ہوگا شہباز شریف کو کیوں وزیرعظم دیکھنا چاہتے ہیں آصف علی زرداری اس کے پیشے بھی ایک بڑا راز ہے کہ نواز شریف ہے وہ جب وزیرعظم بن جاتے ہیں پھر وہ کسی کی نہیں سنتے اور نواز شریف سے بہت زیادہ گلے شکوے اور تلخیاں ہیں بھٹو خاندان کو بھی پیپلز پارٹی کو بھی اور آصف علی زرداری کو بھی اور وہ جو خوف ہے وہ جو دل میں میل ہے وہ ابھی تک نہیں نکلا سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف اگر ایک دفعہ پھر وزیرعظم بن گیا تو پھر وہ اپنی مرضی کرے گا اور ہماری نہیں سنے گا جبکہ شہباز شریف ایک مکمل ریموٹ کنٹرول ہونے کی شہرت رکھتے ہیں اس لیے اور جو بھی ان کے اتحادی ہوتے ہیں ان کی ہر نہ صرف وہ اپنے جو اسٹیبلشمنٹ جو سرپرست ہے اس کی طرف سے آنے والی ہر ریکویسٹ کو فورن اپروو کر کے جاری کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جناب اوکے اوکے یعنی فل یس منسٹر ہیں نہ صرف وہ اپنے سرپرستوں کے لیے یس منسٹر ہیں بلکہ اپنے اتحادیوں کے لیے بھی یس منسٹر ہیں لیکن آپ نے دیکھا کہ بڑی بری گیم ہوئی ہے ایک طرف جو نواز شریف کا جو اتحادی تھا سب سے بڑا مولانا فضل الرحمان اس کو مکھن میں سے بال کی طرح نکال کر پھینک دیا گیا ہے اس کے بعد جو نولی کے اندر ان کے خاص لوگ تھے جیسے رانسناولہ ہیں جیسے اسحاگدار ہیں اور جیسے پرویزرشید ہیں ان سب کو بھی کھڑے لائن لگا دیا گیا ہے یا لگایا جا رہا ہے اس کے پیچھے ناظرین ذرا یہ کہتے ہیں کہ جو نواز شریف ہیں وہ ان کا جھکاؤ جو ہے وہ بہت زیادہ بھارت کی طرف ہے اور وہ ایسی خارجہ پولیسی لانا چاہتے تھے کہ جس میں بھارت کو بہت زیادہ سہولتیں دی جانا تھی اس لیے اب اس کا راستہ روکنے کے لیے انہوں نے جلیل عباس جلانی کو ساتھ لگا دیا ہے تارک فاطمی کے تاکہ جو ہی انہیں اندازہ ہوگا کہ کوئی گڑڑ کرنے جا رہے ہیں اسحاگدار تو وہ فوری طور پر نہ صرف اسے روکنے کی وزارت خارجہ کے اندر کوشش کریں گے بلکہ فوراً اوپر رپورٹ دے دیں گے اسٹیبلشمنٹ کو کیونکہ ان کا رابطہ ڈریکٹ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوگا اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہی نامزد کیے ہوئے ہیں اس نئی وفاقی کا بینہ میں اور جو نئی اور سب سے بڑی خبر ناظرین آئی ہے کہ نئے وزیر داخلہ کے لیے جو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب تھے جناب محسن نتوی صاحب ان کو لائے گیا ہے انہیں کیوں لائے گیا ہے اس کے بھی پیچھے ایک بڑی کہانی ہے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو رانہ سناولہ ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر یا اسٹیبلشمنٹ کے جو احکامات ہیں ان پر عمل درامت کرتے ہوئے کچھ لیت و لال سے کام لیتے تھے اور نواز شریف کو ہر خبر پہنچا دیتے تھے کہ وہ نواز شریف کے ساتھ بہت مخلص بننے کی کوشش کرتے تھے اس چیز کا اب انہیں خدمیازہ بھکتنا پڑ رہا ہے اور ان پر اسٹیبلشمنٹ اعتماد نہیں کر رہی اس لیے نہ صرف انہیں وفاقی وزیر داخلہ کا منصب نہیں دیا گیا بلکہ پنجاب میں وزارت داخلہ کی حوالے سے بھی خبریں آئی تھی کہ انہیں وزیر داخلہ پنجاب یا مشیر داخلہ پنجاب بنایا جا رہا ہے وہ بھی انہیں نہیں بنایا گیا نواز شریف گروپ کو نون لیگ میں پیچھے کرنے کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ نہ صرف رانہ سناولہ کو شکست ہوئی ہے بلکہ جو خاجہ سعد رفیق ہے انہیں بھی شکست ہوئی ہے اور میاں جعوید لطیف ہیں انہیں بھی شکست ہوئی ہے یعنی نواز شریف کے جو خاص خاص لوگ ہیں وہ ہر مرحلے میں پیچھے کیے جا رہے ہیں پہلے مرحلے میں رانہ سناولہ کو شکست ہو گئی اور جعوید لطیف کو شکست ہو گئی خاجہ سعد رفیق کو شکست ہو گئی اور اس طرح کے اور بہت سے لوگ ہیں جنہیں شکست ہو گئی یعنی یہ عام انتخابات کے دوران کچھ لوگوں کی چھانٹی کر دی گئی سیکنڈ فیز میں جب پنجاب کا بینہ بنی ہے تو اس میں بھی جو نواز شریف گروپ تھا اس کی چھانٹی کر دی گئی اور اب جب وفاقی کا بینہ بن رہی ہے تو یہاں بھی جو وزیر داخلہ ہیں وہ لے آیا گیا ہے نگران وزیر علیہ پنجاب جناب محسن نکوی کو اس حوالے سے ناظرین کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ سابقہ عدوار اس کا جو نگران دور تھا اس کی کانٹی نیوشن ہو گئی کہ وزیر داخلہ وہی لائے گیا ہے یعنی اس کا مطلب ایک یہ میسیج دینا بھی ہے کہ شاید پی ٹی آئی کے خلاف ویسا ہی کریک ڈاؤن جاری رہے گا جیسا کہ ماضی میں یعنی پچھلے ایک سال کے دوران پنجاب میں کیا گیا تو اگر یہ صورتحال ہے کہ پھر تو ٹکراؤ اور کشیدگی بہت بڑھ جائے گی اس حوالے سے آپ بھی نظر رکھئے گا ہم بھی نظر رکھیں گے لیکن ایک بات ہم نے آپ کے نگوشیں گزار کرنی تھی کہ ازرداری کی سازش کامیاب ہو گئی ہے اور چھوٹے بھائی شہباز شریف بھی کامیاب ہو گئے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ بھی جیت گئی ہے اور نواز شریف جنہیں لائے گیا تھا کہ ہم آپ کے ذریعے اس ملک کا مسیحہ بنانے جا رہے ہیں انہیں رائے ونڈ میں بٹھا دیا گیا ہے نہ صرف خود انہیں رائے ونڈ میں بٹھا دیا گیا ہے بنکہ ان کے جو پر پرزے ہیں وہ بھی کارڈ دیے گئے ہیں لیکن جاتے جاتے کہتے ہیں نواز شریف بھی چونکہ پڑے پرانے کھلاری ہیں تو گرتے گرتے انہوں نے ایک کامیابی بہرحال حاصل کر لی ہے انہوں نے کہا کہ بھلے آپ نمائشی وزیر خارجہ ہی بنائیں مجھے اسحاق ڈار ہر صورت میں وزیر خارجہ یا وزیر داخلہ چاہیے اس کی وجہ ناظرین یہ ہے کہ جو وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ کی ہوتے ہیں یہ قومی سلامتی کمیٹی میں بھی شامل ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی نواز شریف یہ چاہتے ہیں کہ جو میرا نمائندہ ہے وہ ہر صورت میں اس کے اندر موجود ہو قومی سلامتی میں اگرچہ مجھے پاہم نکال دیا گیا ہے وزیراعظم نہ بنا کر لیکن قومی سلامتی کمیٹی میں کیا ہو رہا ہے اس کی مجھے خبر ہونے چاہیے اور میرا کم از کم ایک پکا بندہ وہاں پر موجود ہونا چاہیے انہیں کیونکہ اپنے بھائی پر بھی اعتماد نہیں ہے شہباز شریف پر کہ وہاں جو بات ہوگی وہ مجھے پوری صحیح بات آکے بتایا کرے گا اس لیے انہوں نے پھر یہ زند بنا لی کہ ہر صورت میں پھر اگر آپ نے اسے وزیر خزانہ نہیں بنانا اس آگڈار کو تو پھر آپ انہیں وزیر خارجہ بنائیں حالانکہ ان کی کوئی یعنی وزیر خارجہ کے طور پر ان کو کوئی ایسا نہ تجربہ حاصل ہے نہ ان کا مزاج ہے نہ انٹرنیشنل معاملات کی انہیں کوئی سمجھ بوجھ ہے لیکن خاص ذرائع کا یہ اہنا ہے کہ یہ ایک اہم پوائنٹ تھا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اس کو ہر صورت میں مجھے اب ان دو میں سے ایک وزارت چاہیے یہ بھی خطرہ تھا کہ اگر وزیر خزانہ انہیں بنایا گیا تو وزیر خزانہ انہیں بنایا گیا اور جو محمد اورنگ زیب نمدے ہیں انہیں اگر مشہیر خزانہ دے کر چار دے بھی دیا گیا وزارت خزانہ کا تو یہ ہر مرحلے پر کوئی نہ کوئی ہرڈل پیدا کرتے رہیں گے یعنی یہ جو ارینجمنٹ ہے کہ ایک نمائشی وفاقی وزیر بنانے کا وہ انہیں وفاقی وزیر خزانہ علامتی بنا کر بھی رکھیا جا سکتا تھا لیکن انہیں پتا تھا کہ یہ اس نے باز نہیں آنا تو اس طرح کا جو پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بار بار ڈسٹرب ہوتی رہے گی جس طرح مفتہ اسمائل اور اسحاق ڈار کی جو سرد جنگ تھی اس کی وجہ سے جو صورتحال بنتی رہی اس لئے انہوں نے کہا کہ بھئی اسحاق ڈار کا وزارت خزانہ سے اور امور خزانہ سے مالیاتی امور سے ملک کے کوئی تعلق نہیں ہوگا یہ تیع کر دیا گیا ہے لیکن ساتھ ہی وزارت خارجاتوں نے دی گئی ہے تو دو فرشتے ان کے کندوں پر بٹھا دیئے گئے ہیں اور ان میں جو اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ ہے وہ بھی ہر وقت الٹ رہے گا یہ ناظرین آج کی ایکسکلوسف تھی کہ کس طریقے سے جو نواز شریف ہیں انہیں پسے یعنی تیسرا مرحلہ بھی مکمل ہو گیا ہے انہیں آؤٹ کرنے کا لیکن جاتے جاتے وہ ایک کامیابی میٹی میں کہ جس کے اجلاس میں بہت اہم امور زیر بحث آتے ہیں اس سے کیا انہیں فائدہ ملے گا اس پر کسی اگلی ویڈیو میں گفتگو کریں گے لیکن ناظرین ایک اہم ویڈیو ہم ابھی ارات کو اپلوڈ کرنے جا رہے ہیں اور وہ ویڈیو یہ ہے کہ یہ جو نئے وزیر خزانہ لائے جا رہے ہیں محمد اورنگزیب رمدے وہ کون ہیں ان کا پسے منظر کیا ہے وہ انہیں کیوں لائے جا رہا ہے اور خاص طور پر پانچ ہزار کا جو نوٹ ہے اور ایک ہزار کا جو نوٹ ہے اسے ختم کر کے ملکی معیشت میں کتنی بڑی ایک انقلابی تبدیلی لانے کا پلان زیر غور ہے اور اگر یہ کامیاب ہو گیا تو انڈر ورلڈ اور مافیات ان کا کیا بنے گا اس پر ایک ہم تفصیلی ویڈیو آج آپ کے لئے تیار کر رہے ہیں اس وقت تک کے لئے اجازت دیجئے آپ اپنا دوستوں رشتہ داروں اور گرد و نوہ میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات